آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان الیکشن میں انیس دن رہ گئے ہیں لیکن مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کل حافظ آباد جلسے میں اپنی مختصر ایٹری کے بعد پارٹی کی انتخابی مہم سے اچانک الہدہ ہو گئے ہیں ان کی انتخابی جلسوں سے دوری اور عوام سے فاصلہ سوالیہ نشان بن رہا ہے طبیل عرصے بعد عوام سے براہ راس رابطے کے لیے آنے والے نواز شریف نے کل حافظ آباد جلسے میں حیرت انگیز طور پر محض دس منٹ کا مختصر خطاب کیا جبکہ آج خانوال میں ہونے والے جلسے کے لیے نواز شریف تشریف ہی نہیں لائے اور ان کی جگہ منیم نواز نے خطاب کیا تشریف ناقباد تو یہ بھی ہے کہ کل لئیہ میں ہونے والا مسلم لیگ نون کا شریف جلسہ منسوب کر دیا گیا ہے جس سے نواز شریف نے خطاب کرنا تھا نون لیگ کے صدر شہباز شریف بھی اب تک کسی انتخابی جلسے میں خطاب کرتے نظر نہیں آئے ہیں پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے میڈیا پر نواز شریف کے جلسوں اور انتخابی مہم کے شریف کے کئی اعلانات کیے تھے اس طرح نون لیگ کے منشور کبھی دور دور تک کچھ پتہ نہیں دس جنوری کو انتخابی منشور پیش کرنے کا اعلان پانچ مرتبہ تاریخ بدل چکا ہے اور اب ستائیس جنوری کی تاریخ دی گئی ہے جو الیکشن سے محض آٹھ نو دن پہلے کی ہے یہ منشور دینے کے لیے نون لیگ کا چھٹا اعلان ہے دلچس بات یہ ہے کہ لنڈن سے واپسی کے بعد ایک ایک کر کے تمام کیسز ان کے ختم ہوئے تھے تاہیات نحلی کا معاملہ بھی سپریم کورٹ سے حل ہو گیا ان کے سب سے بڑے مقالف عبران قاد جیل میں ہیں پی ٹی آئی کا شیرازہ بکر رہا ہے جس کی سیریر قیادت کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت بھی نہیں ہے اور پارٹی کا انتخابی نشان چھن چکا ہے بظاہر تمام رکاوٹیں ختم ہو چکی ہیں مگر پھر بھی نواز شریف کی انتخابی میدان سے غیر حاضری مومہ بنتی جا رہی ہے جس کا پائدہ بلاول بٹو اپنی انتخابی موئی میں خوب اٹھا رہے ہیں آج کے جلسے میں نواز شریف کی غیر حاضری اور کل کے جلسے کی منصوری کے بعد نواز شریف کی انتخابی مہمی شرکت سے وطالے کے غیر یقینی کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے اور سوال پیدا ہونے لگا ہے کہ نونلی کے مزید جلسوں میں نواز شریف کی ذاتی تقریر ہوں گی بھی یا نہیں ایک معاملہ ہے جو سمجھ نہیں آرہا ہے مزید اس پہ بات کرتے ہیں ہمیں ساتھ موجود ہیں لاہور میں ہمارے نمائند خلصوں سے حسن رضا بہت بہت شکریہ حسن رضا بتائیے گا کیا معاملہ ہوا باقاعدہ الیکشن کیمپین شروع ہوئی نواز شریف صاحب کی پھر اس کے بعد پارٹی کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ کوئی دو درجہ نہ تقریریں ہوں گی مگر پہلی تقریر بھی ان کی بہت ہی مقتصر دس منٹ میں ختم ہو گئی جس میں الیکشن سے ریلیٹڈ انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی کو اس میں کسی قسم کی کوئی سیاسی اور الیکشن کی ریلیٹڈ کوئی بھی بات نہیں تھی نہ کوئی وعدہ تھا نہ منشور تھا نہ کسی قسم کی بلکہ کل ایران کا اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا اس پہ بھی وہ خاموشی اختیار کر گئے آج کے جلسہ تھا ان کا یہاں خانے وال میں وہ وہاں پہنچے نہیں اور کل کا لئیہ کا جلسہ جو ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے کچھ پتا ہے اندر کیا ہو رہا ہے کامان صاحب بہت شکریہ دو چیزیں بہت اہم ہیں جو مسلم نیگ نون کے مختلف ذرائع سے میں نے رابطہ کیا انہی کے سینے رہنماؤں سے رابطہ کیا تو وہ دو پہلو کی طرف جو ہے وہ نشاندی کرتے ہیں ایک ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلم نیگ نون کے اندر دو دھرے بن چکے ہیں جو کہ ٹک ٹو کی تقسیم سے معاملہ چلتا رہا اور اب جو ہے جنوری کے پہلے ہفتے میں کہیں پر نواز شریف صاحب نے یہ جملہ بولا تھا کسی ایک میٹنگ میں کہ اگر میرے بعد کوئی اس پارٹی کو لیڈ کرے تو وہ مریم نواز بے تین طریقے سے پارٹی کو لیڈ کر سکتی ہیں یہ دعویٰ ہے مسلم نیگ نون کے ایک اہم شخص کا جو کہ اس میٹنگ میں موجود تھا ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میٹنگ کے بعد نواز شریف صاحب اور حمزہ شباز شریف صاحب کی پوزیشن الگ دکھائی دی اور نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحب کی پوزیشن الگ دکھائی دی جبکہ پہلے یہ تیپ آیا تھا دسمبر کے تیسرے ہفتے میں کہ جو ساٹھ جلسے ہونے ہیں وہاں پر حمزہ شباز اور شباز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ ہوں گی جبکہ تقریباً اٹھارہ جلسوں میں نواز شریف صاحب نے خطاب فرمانا تھا لیکن اچانک جو ہے وہ سیچویشن تبدیل ہوئی اور دوسرا پہلو یہ چل رہا ہے کہ شباز شریف صاحب یہ چاہتے تھے کہ مفامتی پولیسی کو سامنے رکھا جائے اور اس سسٹم کو آگے لے کے چلا جائے لیکن جو تقریر تیار کی گئی تھی شباز شریف صاحب کی طرف سے اس میں کچھ احتساب کا بیانیا تھا اور کچھ جو ہے وہ مضامتی معاملہ سامنے رکھے گئے تھے جسا جو ہے وہ سخت جملے بھی کچھ ازرائے بتاتے ہیں کہ تقریر میں مینشن تھے جس کی انہوں نے نشاندی کرنی تھی کہ جہاں سے ان کا خیال تھا کہ عوام ان کے ساتھ اٹیچ ہو سکتی ہے یہی ہوا کہ جب اکارہ میں جلسہ ہوا تو نواز شریف صاحب کا پلینٹ تھا کہ وہاں وہ جائیں گے اور وہ بڑا جلسہ ہوگا وہاں پر خطاب کریں گے وہ جلسہ وہاں پر نہیں گئے وہاں پر مریم نواز شریف صاحب آگئی اور پھر جو حافظہ بات جلسہ تھا مسلم نے اگنون کی ترجمان مریم مورنک زیب نے بقاعدہ علامیہ جاری کیا اور پھر ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز جائیں گے لیکن این موقع پر شہباز شریف نے وہاں پر جانے سے معذرت کر لی اور کل وہ نہیں گئے ان کی ٹویٹ میں بقاعدہ منشن ہے کہ وہ جائیں گے اور اس ٹویٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب وہاں پر جائیں گے مہنگائی بیروزگاری معاشی بدھالی بجلی گیس دہشت گردی سمیت دیگر مسائل سے نکالنے کے لیے اپنے اجنڈے پر ازہارے خیال کریں گے لیکن وہاں پر ہم نے دیکھا کہ اچانک تقریر تبدیل ہو گئی جب حافظہ بات پہنچے تو وہاں پر ڈیر گھینٹہ پہلے جو ہے جو تارر خاندان تھا وہاں پر موجود رہے ان کے گھر میں اور جلسہ گاہ میں جانے سے کتراتے رہے جب جلسہ گاہ پہنچے تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ میں مریم نواز شریف سے پہلے تقریر کرنا چاہتا ہوں اور وہی ہوا کہ جو پہلے معاملہ چاہ رہا تھا کہ ان کو اپنی سیٹ دینا چاہ رہے تھے اس کا آغاز انہوں نے کل وہاں سے کیا اور پھر دوسرا پہلو یہ تھا کہ آج بھی انہوں نے خانے وال جانا تھا وہ بھی جلسہ منسوک ہو گیا لیہ والا بھی بقائدہ منسوک ہو گیا ہے اور پھر منشور کی تیاری کے حوالے سے یہ چیزیں چر لی تھی کہ شاید منشور میں بہت بڑے پہلو سامنے لائیں گے کوئی نئی چیز سامنے نہیں آسکی وہی آمازی کی طرح اس کا کوئی کرو ہے کہ کل جو حافظہ بات کی جلسے کی تقریر تھی اس میں کوئی انہوں نے کوئی الیکشن ریلیٹیڈ کوئی اس طرح کی بات نہیں کی نو آنا آگے کی بات کی دس منٹ کے اندر وہ تقریر انہوں نے اچانک ختم کر دی آج وہ خانوال گئی نہیں کل لیہ کا جلسہ منسوک ہو گیا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تو یقیناً کوئی بہت سیریس قسم کی پیش قدمی ہے یا یہ کہ کوئی ایسی ڈیویلیپنٹ ہے یا وہ منتظر ہے کہ حالات کلیر ہو کہ باقاعدہ الیکشن ہونے بھی ہیں یا نہیں ہونے ہیں مگر کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ ہے کل انہوں نے منشور کا اعلان کرنا تھا اور باقاعدہ اس کے ابتدائی نقاط نواز شیف صاحب نے چار صفات پر مشتمل ارتیس پوائنٹ لکھے تھے کہ انہوں نے وہاں پر ان پوائنٹ کی نشاندی کرنی تھی اور ان میں سے چھے بڑے پوائنٹ سامنے لے کر آنے تھے کہ ہم اس طریقے سے نوجوانوں کے لیے لے کر آئیں گے بروزگاری کا خاتمہ کریں گے معشرت کے کچھ پلان تیار کیے گئے تھے ان کے کل انانسمنٹ ہونی تھی لیکن وہ کاغذ بھی انہوں نے باہی نہیں نکالے اپنے جیب میں ہی رکھے ان کے سٹاف اوفیسر کے پاس ہی پھر انہوں نے ان کو حوالے کر دیے اور یہ جانے سے سٹیج پر جانے سے پہلے انہوں نے ڈاکومنٹس ان کو واپس بھیجوا دیے اور وہاں پر پتہ لگا کہ نماز شریف صاحب پہلے تقریر کریں گے اندر سے جو معاملات مل رہے ہیں کہ شاید نماز شریف صاحب کسی چیز کی انتظار میں بھی ہیں کہ شاید وہ 27-28 طریق تک معاملے میں مزید کلاریٹی آ جائے اور کوشش کر رہے ہیں کہ شباز شریف صاحب کو بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ پلیٹ فارم پر لے کر آئے کیونکہ پہلے یہ انتظار کر رہے تھے کہ بلے کا نشان غائب ہوگا تو پھر ہم مارکٹ میں آئیں گے پھر یہ انتظار کر رہے تھے مزید کلاریٹی آئے گی کارکزات جمع ہو جائیں گے پھر سامنے آئیں گے لیکن پھر اندرونی اختلافات سامنے آنے لگے آج دیکھیں کہ حمزہ شباز شریف بھی مالٹوں میں خطاب کرتے ہیں اب باہر نہیں نکلتے اور انہوں نے کہا کہ میں صرف اپنے حلقے تک محدود رہوں گا شباز شریف صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی وہ بھی ریکارڈ کرنے کے بعد جو ہے میں خود اس پریس کانفرنس میں موجود تھا کئی سوالات کو نکال دئیے گے اور ایک پریس کانفرنس کی گئی نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی جو ان کے بہت قریبی سرائے ہیں ان کے قریبی سٹاپ میں موجود ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نواز شریف صاحب آپ بیک ٹھوٹ پہ جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جب الیکشن ہوں گے تو اس میں کافی پوزیشن ہمارے لیے تو بہتر ہوگی جس طریقے سے سیچویشن بن رہی ہے لیکن ہمیں مزید عوام میں اس طرح لے کر جائیں گے تو وہی بار بار ریپیٹ کریں گے وہی جملے جس پر اختلافات بنتا دکھائی دے گا اور اس میں نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کے معاملات کو ختم کرانے کے لیے مسلم لیگ نون کے دو سینے رہنما کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے درمیان اختلافات جو ہیں وہ ختم کرائے جا سکے بہت شکریہ حسن نزا ہمارے ساتھ موجود تھے کمرشہ بریک اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی الیکشن کیمپین مگر اس میں کچھ دال مکالہ ہے کچھ پرسراریت ہے اچانک شروع ہوئی اور اس کے بعد ایک دم تھم گئی ہے خاطر پر نواز شریف صاحب دس منٹ کے بعد حافظ آباد کے جلسے کے بعد پردہ سینی سے غائب ہو گئے ہیں مزید بات ہوتی ہے چھوڑے سے وقت میں کے بعد وقت سے قابل ہماری بات ہو رہی تھی حسن نزا سے درون نون لیگ جو صورتحال ہے خاص طور پر حالیہ دنوں میں ہم نے جب الیکشن کیمپین بھرپور انداز سے پاکستان مسلم لیگ نون نے جناب نواز شریف کی قیادت میں کل شروع کی مگر کل جناب نواز شریف کا حافظ آباد والا جلسہ اور اس میں اپنی الیکشن کیمپین کی پہلی تقریر محض دس منٹ میں ختم ہو گئی اور جس میں الیکشن کے قلیدی امور اور آئندہ کے منظر نامے پہ انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی اس کے بعد سے ایک عجب سی صورتحال پیدا ہوئی اور آج اس میں مزید ہم نے دیکھا پیچیدگی ہوئی کیونکہ آج خانوال میں پاکستان مسلم لیگ نون کی اس کیمپین کا جس کو عباد شریف صاحب لیٹ کر رہے ہیں دوسرا حال جلسہ تھا جس میں جناب نواز شریف بوجو شریک نہیں ہوئے اور کل کا لئیہ کا جلسہ منسوب کر دیا گیا ہے یہ پوری صورتحال ہمیں ہمارے نمائندے حسن نزا کہہ رہے تھے کہ بہرحال اندرون پاکستان مسلم لیگ نون ابھی ٹکٹس کے حوالے سے فیوچر کے منظر نامے کے حوالے سے لیڈرشپ کے حوالے سے کئی سوالات باقی ہیں اور جس میں کے ابحام بڑھتا جا رہا ہے ان تمام موضوعات پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی پاکستان کے بہتی ناوہ تذیعہ کار ہے نیوز آنیلس جلاب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب یہ فرمائیے گا کہ بڑی عجیب سی صورتحال ہوئی ہے کل نواز شریف نے اپنی کیمپین نون لیگ کا باقاعدہ اپنی خیادت میں جو انہوں نے کرنی تھی اس کو لیٹ کیا مگر آپ نے کل ان کی حافظہ بعد کی دس منٹ کی ایک گفتگو دیکھی جس کو ہم تقریر تو نہیں کہہ سکتے جس میں کہ الیکشن ریلیٹیڈ یا الیکشن انداز یا فیوچر کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی اچانک انہوں نے تقریر کی اچانک انہوں نے ختم کر دی بیچ میں اور اس کے بعد مریم نواز نے تقریر کی آج وہ ان کی تقریر تھی خانے وال وہ وہاں گئے نہیں کل لئیہ کا جلسہ جو ہے ان کا وہ منسوق ہو گیا ہے کچھ آپ کو اندازہ ہے سلمان غنی صاحب کیا وجوہات ہیں اس کی دیکھیں کامران صاحب نواز شریف صاحب کے جس قیفیت میں پاکستان واپس آئے تھے جہاں پر پاکستان گمبیر صورتحال سے دو چار ہے وہاں پر پاکستان کی سیاسی قیدت بھی کنفیونٹ کا شکار رہی ہے جہاں تک کہ نواز شریف صاحب کے ترضی عمل کی بات ہے یا نواز شریف صاحب کا جو اس وقت بہیوئر ہے دیکھیں کل کے جلسے میں واقعیتاً انہیں جس طرح کی تقریر کرنی چاہیے تھی بہت سی توقعات تھی پاکستان مسلم لیگ نون کے کارپلوں کو کہ وہ نواز شریف صاحب مستقبل کے حوالے سے بتائیں گے کہ وہ مستقبل کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس پاکستان کے مسائل زیادہ مہنگائی زیادہ عوام کو دینے کے لیے کیا ہے ایک کامران صاحب وہ جو کہا جاتا ہے جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہی بیان کرتا ہے ابھی تک کہ نواز شریف صاحب ماضی سے نہیں نکلے اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی کے اندر ان کی حکومتیں ڈیلیور کرتی آئی ہے لیکن آج کی صورتحال بڑی مشکل ہے اور کیا آج کی صورتحال میں پاکستان کی پلیٹیکل لیڈرشپ اور خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون عوام کی آواز بن سکے گی لوگ بہت کچھ سننا چاہتے تھے لواز شریف صاحب کے موہ سے اس لیے کہ وہ ماضی کے اندر پاکستان کے حکومتران بھی رہے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر بھی رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک آپ نے کہا کہ خانے وال کے جلسے میں ان کا خطاب تھا خانے وال کے جلسے میں شاید وہ مدعو نہیں تھے البتہ لئیے کا جلسہ اگر کنسل ہوئے تو یہ ایک غیر معمولی بات ضرور ہے اور آج بھی پاکستان کے لوگ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن جو ہے وہ نواز شریف صاحب کوئی لیڈر سمجھتے ہیں اور نواز شریف صاحب کوئی پاکستان کے عوام کو راستہ دکھانا پڑے گا کہ ان کے پاس پاکستان کے عوام کو دینے کے لیے کیا ہے معاشی صورتحال کی بحالی اور ترقی کا عمل ان کے پاس کیا ہے اور خاص طور پر ہر چیز کوئی بہت احسن طریقے سے نہیں چل رہی کیونکہ جیسے منشور والا معاملہ ہے چلیں اس کی آپ بات کریں پانچ بار اس کی ڈیٹ دے چکے ہیں پانچ بار کہ یہ اب آرہا ہے منشور اب آرہا ہے اب آرہا ہے محض ایک ہفتے پہلے آٹھ نو دن پہلے جو ہے وہ منشور اگر دیا تو دیں گے یہ سب کوئی ایک اندرونی جو ہے وہ کوئی اتنی معاملات جو ہے وہ ڈسپلنٹ نظر نہیں آرہے دیکھیں کامل صاحب آپ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کی پلٹیکل لیلشپ کو دیکھیں تو وہ کوئی ایسا واضح ایجنڈا نہیں دے پائی جس کے بارے میں پاکستان کے لوگوں کو یہ اتمنان ہوگا یہ بس اقتدار آنے کے بعد اس منشور پہ ابل پیرا ہوں گے پاکستان کے لوگوں کے مسائل کم ہوں گے اور پاکستان آگے کی طرف چل پڑے گا یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس سے پہلے پندرہ تاریختی منشور کے اعلان کی اس کے بعد دو تاریخیں اور آئی اور اب ستائیس تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے ماضی کے اندر جو انتخابات ہوتے تھے وہاں پر ایک ماہ پہلے کمپین پیک پہ ہوتی تھی اس وقت جو گہم گمی انتخابات کے حوالے سے ہونی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آ رہی ہے البتہ میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ پاکستان کی پلیٹیکل لیڈرشپ ضرور میدان میں آئی ہے اور آنے والے ایک ہفتے کے اندر شاید یہ محول تاری ہو جائے البتہ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ماضی کے انتخابات کے برقس پاکستان کے لوگوں کے اندر وہ تحریک موجود نہیں ہے جو ہمیشہ پاکستان کی پلیٹیکل لیڈرشپ اور پلیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے ہوتی ہے اور لوگ اس تحریک کا حصہ بنتے ہیں اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کامرل صاحب گزشتہ پاک سال کی حکومتوں کے اندر پاکستان کی پلیٹیکل پارٹیز موجود تھی لیکن پاک سال کے اندر لوگوں کے مسائل میں اضافہ ہوئے مہنگائی بے روزگاری گھرمت اپنی انتہا کو پہنچی ہے اس ساری کیفیت سے نواز شریف صاحب یا دیگر پلیٹیکل لیڈرشپ کیا پاکستان کے عوام کے مسائل کا صدباب کر پائیں گے یہ بہت بڑا سوال یہ ہے یہ فرمائیے گا کہ جو بہت اہم سوالات ہیں اندرون مسلم لیگ نون کے اگر نون لیگ کی حکومت بنتی ہے کسی بھی صورتحال میں جو بڑے اہم سوالات ہیں پرائم نسٹر کے حوالے سے تیہ ہے نواز شریف صاحب خود ہوں گے لیکن یہ کہ شہباز شریف صاحب کے پاس کیا کوئی عوضہ ہوگا یا نہیں ہوگا مریم نواز صاحبہ کے پاس کیا عوضہ ہوگا چیف منسٹر پنجاب کون ہوں گے حمزہ شہباز کا جو سیاسی مستقبل ہے حکومت اگر بنتی ہے تو کیا ہوگا عساق ڈار صاحب کیا ایک بار پھر وزیر خزانہ ہوں گے یہ خاندان کے اندرونے خاندان جو یہ تمام جائرے کے عوضے بٹیں گے تو اس میں کیا معاملات سہل ہیں کامران صاحب یہ بڑا آپ کا دلچسپ سوال ہے اور پاکستان کی سیاسی حلقوں میں یہ بات یقیناً اس وقت زیر غور ہے لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست دیکھی جائے یا شریف خاندان کی اکمتعملی کی طرف پر نظر دوڑائی جائے تو وہاں پر فیصلہ کن کردار ہمیشہ نواز شریف صاحب کا ہوتا ہے اور میں نواز شریف صاحب کی آمد کے بعد مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی فیصلہ کن حصیت ہوگی کیا وہ خود پرائیم نیسٹر ہوگے میں اس بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن میں یہ بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک حصیت ملتی ہے تو اس میں نامزدگی کا اختیار نواز شریف صاحب کے پاس ہوگا اس لیے کہ ماضی کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے دو پرائیم نیسٹر کی نامزدگی بھی انہوں نے کی ہے کیا وہ خود پرائیم نیسٹر بنیں گے یا ایک مرتبہ پھر شہمان شریف کو موقع بھی لے گا یہ بات ابھی قبل از وقت ہے گویا آچھا یہ بات ابھی قبل از وقت ہے تو اسی طرح سے اب بھی آخری وقت تک یہ تیہ نہیں ہو پائے گا کہ وزیراعالہ پنجاب اگر نون لیگ اس پوزیشن میں ہوئی تو کون کینڈیڈیٹ ہوگا یہ بھی ابھی علم میں نہیں ہے ہمارے لیکن قبل صاحب پنجاب واقعی طرح پاکستان کا بڑا صوبہ ہے اور وزیراعالہ پنجاب پاکستان مسلم لیگ نون کی اگر حکومت بنے گی تو اس میں نوازشریف صاحب کا فیصلہ ہی حتمی ہوگا البتہ اس طرح کی چینگوئیوں بھی جاری ہیں کہ نون کی پنجاب کے اندر نون لیگ کی حکومت تو بن پائے گی اور شاید جو وزیراعالہ ہو وہ شریف خانداز میں سے نہ ہو تو مگر اگر عمومی طور پہ تو یہ شریف خاندان کیا ہی ہوتا ہے وزیراعالہ وزیراعظم وزیر خزانہ یہ تمام عہدے جو ہیں اچھا یہ فرمائیے گا کہ ڈار صاحب کے مستقبل کے بارے میں کچھ علم ہے کیونکہ بہرحال جو پاکستان میں میشت اور کاروبار سے منسلک لوگ ہیں ان کی تو سب سے بڑی سوال یہی ہے اور اگر میں کہوں کہ تشویش بھی یہی ہے کہ کیا ایک بار پھر جو نون لیگ ہوگی جیسے گزشتہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی نواز شریف صاحب کا اصرار تھا کہ عساق ڈار صاحب وزیر خزانہ ہوں تو کیا ایسی ہی صورتحال آپ کو نظر آری کامران صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست میں اور خاص طور پر شریف فیبلی کے اندر عساق ڈار صاحب کو ایک اہم حیثیت حاصل ہے اور ان کے حوالے سے عام رائے یہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بنے گی تو عساق ڈار ہی وزیر خزانہ ہوں گے اس وقت بھی آپ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں الیکشن سیل کے سربراہ بھی وہی تھے اور ان کو بڑی فیصلہ کن اہمیت حاصل رہی ہے اور نواز شریف صاحب کی میں ترجیح اگر تو نواز شریف صاحب پرائیم میسٹر بلتے ہیں تو ان کی ترجیح پھر عساق ڈار ہی ہوں گے لیکن جیسے دفعہ تو شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں بھی عساق ڈار ہی وزیر خزانہ تھے اور ہمیشہ نون لیگ کی ہمیشہ تاریخی طور پر ہر حکومت میں سرطان جزید صاحب کے بات سے تو جب بھی ممکن ہوا ہے تو عساق ڈار صاحب ہی وزیر خزانہ رہے ہیں کامران صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ مفتع اسمیل کو پہلے وزیر خزانہ بنایا گیا تھا اور بعد ازام مفتع اسمیل کی جگہ عساق ڈار کو بجبایا گیا تھا اور سولہ ماہ کی عدم کارکردگی میں جہاں علائس کا ایک کردار ہے وہاں پر خود وزیر خزانہ کے پر بھی یہ بات آتی ہے کہ وہ ایسی سٹیٹیجی اختیار نہیں کر سکے جس میں پاکستان کے عوام کو کوئی ریلیف مل پائے میں نے کہا کہ اگر نواز شریف صاحب پاکستان کے پرائیم نیسٹر ہوں گے تو مجھے ایک مرتبہ پھر عساق ڈار ہی وزیر خزانہ بنتے نظر آ رہے ہیں ابھی بگر آپ کو ایس بات میں سو فیصد آپ مجھے یقینی نظر نہیں آتے کہ نواز شریف صاحب ہی وزیر آزم ہوں گے عام طور پر تو نون لیگ کی ریفلیکشن یہی ہے کہ اس میں کیا سوال ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر آزم ہوں گے یعنی آپ کو یقین نہیں ہے کارنل صاحب ویسے تو میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں کہ تمام چیزیں نواز شریف صاحب کے گردی گھوم رہی ہیں پاکستان کے اندر فیصلہ سازی کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے اور خاص طور پر پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو کسی حد تک نون لیگ کی ہم خیال بھی ہے وہ نواز شریف صاحب کوئی وزیر آزم سمجھ رہی ہے لیکن پاکستان کے حالات معاملات اور خاص طور پر پاکستان کی ترجیحات میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف وزیر آزم نہ ہو لیکن نامزدگی کا اختیار نواز شریف صاحب کے پاس ہی ہوگا بہت بہت شکریہ جناب سلمان غری ہمارے ساتھ موجود تھے کمرشب بریک اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی اس ساتھ واپس آئیں گے ریاست پاکستان نے ایران سے کشیدی ختم کرنے اور موتل سفارتی تعلقات فوری بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ایران پاکستان تعلقات جتنی تیزی سے خراب ہوئے تھے تین دن پہلے اتنی ہی تیزی سے بحال ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھی اندرون پاکستان بھی ایک کلیدی فیصلہ ہو گیا ہے خاص طور پر ان حالات کی وجہ سے جو دباؤ آیا تھا سرادات پہ اور جس کی وجہ سے امکان یہ تھا کہ ہمیں الیکشنز کے حوالے سے جو فیصلے کرنے ہیں اس میں سیکیورٹی کے حوالے سے جو ضروریات ہیں شاید موجودہ حالات میں وہ پوری نہ ہو سکے مگر آج کی صورتحال کے نتیجے میں ایک اور بڑی پوزیٹیو ڈیبلیپنٹ ہوئی ہے فیصلہ یہ کیا ہے قومی سلامتی کمیٹی نے کابینہ نے نگران کابینہ نے کہ الیکشن بیس سو چوبیس آٹھ فروری کو ہی ہوں گے آج قومی سلامتی کمیٹی اور وفاقی کابینہ کے ہنگامی جلاسوں کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے جو بظاہر ایران کی جانت سے پاکستان پر بلا اشتیار حملے پر سنوجوئی اور برادر اسلامی ملک سے دوستان تعلقات کی بحالی کے عظم کے بات کیا گیا ہے ممکن ہے پاکستانی سفیر کل تہران واپس جائیں گے اور سفارتی ذمہ داریاں بحال ہو جائیں گی تاہم دہشتگردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیس آپریشن جاری رہیں گے یہ آج قومی سلامتی کمیٹی میں فیصلہ کیا گیا جبکہ خطے میں سیکیورٹی خطشات کے باوجود لگ رہا ہے کہ پاک فوج کے جوان اور پیراملٹی فورسز کے ہلکار سرداد کے تحفظ کے ساتھ ساتھ آٹھ فروری کے الیکشن کی سیکیورٹی کے فرائز بھی انجام دیں گے آج نگران وزیر آزم انوار اللہ کاکڑی کی سزیر سدارت پاکی ایران کشیدگی اور سیکیورٹی صورتحال پر سبا دو گھنٹے تک قومی سلامتی کا اجلاس ہوا جس میں چیئرمن جوائنٹ چیف سبسطاف جنرل ساہیر شبشاد مرزا آرمی چیف جنرل آسم مریر تینوں ساویسس چیف سے انٹیلیجنس سربراہان نگران وفاقی وزیرہ اور وزیر آزم کے دوسرے اہلکار آفیس کے دوسرے اہلکار شریک ہوئے وزیر آزم آفیس سے جاری کردہ کمی نے رکھے کہ مطابق قومی سلامتی کمیٹی نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ایران ایک ہمسایہ و برادر مسلم ملک ہے اور دونوں ممالک کے دنمیان موجودہ متعدد مواصلاتی چینلز اس کو علاقائی امن ایک دوسرے کے سیکیورٹی خطشات کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے اجلاس کے بعد نگران وفاقی کمی نے قومی سلامتی کمیٹی کی فیوصلے کی توسیق کر دی دو طرفہ کشیدگی اور سندی تناؤں کے ماحول اور پاکستان کے بھرپور جوابی رد عمل کے باوجود آج اور کل دونوں ممالک میں صفارتی سطح پر مضبط پیغامات کا تبادہ آج جاری رہا اور آج نگرہ وزیر خارجہ زلیل عباس جلانی اور ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر کے درمیان ایک ٹیلی فونی کا رابطہ ہوں گا ہمیں بتائے گیا کہ پیتالیس منٹ کی کال تھی جو ایرانی وزیر خارجہ نے کی اور اس نے پوری کائے پلر دی اس کال کے دوران بار بار ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے ہم منصب کو یقین دلایا کہ ایران پاکستان کی قومی سلامتی کو اپنے لیے بھی ایک رینڈ لائن سمجھتا ہے اور قومی سلامتی پاکستان کی قومی سلامتی ایران کو اتنی ہی عزیز ہے جو پاکستان کو عزیز ہے اور اس حوالے سے جو دو طرفہ خدشات ہیں جو دو طرفہ تحفظات ہیں جو دو طرفہ شکایات ہیں اس کا بھی کھل کے اس کی گفتگو ہی اور ان کو ایڈریس کرنے کا ایک میکنزم بھی ترتیب دیا گیا اس طرح سے پیتالیس منٹ کی کال جو تھی موجودہ حالات کے حوالے سے گیم چینجر ثابت ہوئی ہے پچھلے چھتیس گھنٹوں کے دوران پاک ایران سفارتی سطح پر عالی حکام کا اطلاعات کے مطابق کئی دوسرے جو باہم ہمارے دوست ملک ہیں انہوں نے بھی اس میں بڑا قلیدی کردار ادا کیا جس کے بعد سے یہ رابطہ بحال ہوا اور پھر اس مسئلے کا حل بھی ٹولا گیا ترجمان دفتر خارجہ محترمہ زہرہ بروچ کے مطابق دونوں مالک کی وزرائے خارجہ نے باہمی اعتماد اور تعاون کے ذریعے تمام مسائل پر کام کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا ہے کل ایران کی وزارت خارجہ نے سفارتی آداب کو ملوز خاطر رکھ کر جو کمیونک کے جاری کیا تھا اس میں ایرانی وزارت خارجہ نے پاکستان کے علاقے سالمیت اور پرامن وقائے باہمی کے موقف کی بھرپور تائید کی تھی اور اپنے پریس لیز میں پاکستان کو ایک سے زیادہ مرتبہ برادر ہمسایا ملک قرار دیا تھا آج کی انتہائی اہم ڈیولیپمنٹ اس پر بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز صاحبی آنس ملک بہت بہت شکریہ آنس ملک صاحب آپ بتائیے گا کہ آج بڑا سلسلے میں ایک بڑا ایونٹ فل دن تھا خاص طور پر جس طرح سے پاکستان و ایران کے تعلقات جتنی تیزی سے خراب ہوئے تھے آج اتنی ہی تیزی سے یہ صدرتے نظر آئے بہت بہت شکریہ کامران صاحب آپ نے مجھے مدعو کیا بلکل درست فرمایا آپ نے کہ جتنی تیزی سے یہ تعلقات تنزلی کا شکار ہوئے اتنی تیزی سے یہ بہتری بھی ہم نے دیکھی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے مصبت ڈیولیپمنٹ سوئی پہلے ایرانی وزارت خارجہ کا جو بیان آیا گزشتہ رات کہ یہ جو پاکستان کی جانب سے جو حملہ کیا گیا انہوں نے اکنالیج کیا کہ یہ دہشتگردوں کے خلاف طور پر ریاست ایران کے خلاف نہیں تھا جو کہ پاکستان کے بیانیے کی اور موقع کی حمایت تھی اس کے بعد آج صبح جب نگرہ وزیر اعظم واپس آئے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے مختلف پہلو تھے اور اس میں جو ٹوپ آف دی ایجنڈا تھا وہ آن گراؤنڈ سیچویشن تھی اگر آن گراؤنڈ سیچویشن خدا نہ خواستہ اگر خراب ہوتی تو پھر ٹوپس ریپلائمنٹ یا کچھ مومنٹ کی بھی بات کی جاتی لیکن کیونکہ پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر ایک پوزیٹیو ڈیولپنٹس ہو چکی تھی اور پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ پہلے دھائی بجے سکیجول تھا پھر کال جو ہے وہ ہوئی پاکستان اور ایران کے وزراء خارجہ کی ایک کال سکیجول ہوئی جس کی وجہ سے اس کے اوٹکم کے ڈیپنڈنٹ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی موف کر دیا گیا تقریباً ساڑھے چار بجے اس کو موف کیا گیا ڈائی بجے کے بجائے اور یہ اجلاس تقریباً سوا دو گھنٹے جاری رہا اس اجلاس کے اندر حتمی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر پاکستان اور ایران کے جو صفارتی تعلقات ہیں ان کو ریسٹور کیا جائے گا فل سٹیٹس کے اوپر ریسٹور کیا جائے گا اس حوالے سے پیر کے روز صفارتی ذراہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایران کے جو متعین سفیر ہیں پاکستان میں وہ ایران سے واپس آ جائیں گے جبکہ اگلے چار سے پانچ روز بہت سے بہت چھے روز کے اندر پاکستان کے جو ایران میں سفیر ہیں مدسر ٹیپو جو کہ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں ان کو ریکال کر لیا تھا وہ آج یہاں سے سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی موجود تھے ان کو تہران واپس جانے کی ہدایت کر دی گئی ہیں کامران صاحب اور اس کے نتیجے میں اب جو پاکستان میں الیکشن کے لطوا کے حوالے سے خطشات تھے وہ بھی دور ہو گئے ہیں بلکل پاکستان میں کسی قسم کے اس وقت سیکیورٹی کو پریسائسلی اس سیکیورٹی انصر کو کہ خدا نہ خواستہ ایران کے ساتھ اگر ہمارا اسکیلیٹڈ کانفلکٹ ہوتا وہ تمام مسائل جو ہیں اب سائیڈ ہو گئے ہیں پاکستان میں الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہوں گے افاج پاکستان الیکشن کے لئے جو سیکیورٹی ہے جو ان کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے وہ جس طرح مانگی گئی ہے اسی طرح وہ ادا کریں گی اور ایک چیز جو اس پوری سیچویشن نے اوائٹ کر کے ڈی اسکیلیٹ جو ہوا ہے اس کا فائدہ یہی ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن کے ذریعے ختم ہو سکتی ہے وہ الیکشن اب آن ٹریک ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج کی نیاشنل سیکیورٹی کمیٹی نے جب ان کو یہ بریفنگ دی گئی انٹیلیجنس حکام کی جانب سے گراؤنڈ کی سیچویشن کے حوالے سے تو قدر بہتر بتایا گیا حالات جو گراؤنڈ کے ہیں پاکستان ایران کے مابین وہ اس وقت قدر بہتر ہیں ان میں اتنا تناؤ نہیں ہیں جتنا ایکسپیک کیا جارہا تھا یہی وجہ ہے کہ ایکسٹر آرڈینری ڈیپلائمنٹ پاکستان کی جانب سے فل فور نہیں کی جا رہی اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ریسٹوریشن آف ڈیپلوماتک ٹائز ہیں کہ جو بھی مسائل ہیں پاکستان اور ایران کے تفیصہ طلب مسائل ہیں دیرینہ مسائل ہیں ان کو ڈیپلومیسی کے ذریعے سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے پر یہ بتائیں کہ ایک اور جو بڑا پاکستان کے لیے اس وقت بڑا رسک سیکیورٹی حوالے سے وہ اندرونی کیفیت دہشتگردی کی وبا فضا اور جس میں افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی بڑے شدید شکایات ہیں اس سلسلے میں ایک ڈیویلپنٹ ہوئی تھی مولانا فضل الرحمن نے ابھی افغانستان کا دورہ کیا وہ افغانستان کے جو سپریچر لیڈر ہیں ان سے بھی ملے حبطاللہ خود زیادہ سے افغانستان کے پرائم منسٹر سے ملے ان کی کیابنٹ کے بڑے بڑے لوگوں سے ملے اس کا کچھ فیڈ بیک ہے کہ اس سے کچھ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تناؤ کی کیفیت ہے اس میں کوئی بہتری کی یا اسٹیٹس کو ہے کوئی اس کا کلو ہے دیکھیں آپٹیکس وائز تو وہ بہت اچھی ملاقات تھی لیکن اگر میں سبسینشلی بات کروں تو اس ملاقات سے فیلحال کچھ اچیف نہیں ہو سکا کیونکہ افغان طالبان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ انریالسٹک ہیں پاکستان کی ڈیمانڈ بڑی کلیر ہے کہ تحریک طالبان جو ٹھکانے ہیں ان کی پشت پناہی ہے وہ بند کی جائے اور افغان طالبان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ نہیں کر رہے تحریک طالبان جو ہے وہ پاکستان کا اپنا مسئلہ ہے جب تک اس بیر منیمم گراؤنڈ کی اوپر ہم میٹ نہیں کرتے افغانستان پاکستان کی ان ایکسپیکٹیشن کو میٹ نہیں کرتا تب تک چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی آپ نے درست فرمایا کہ مولا حبت اللہ خونزادہ سپریم لیڈر سے امیر سے ملقات ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی بڑی اچھی ایک ملقات گئی لیکن اس اچھی ملقات کو اس وقت جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ نشستن گفتن برخواستن ہی ہے ارسپیکٹیو کہ پاکستان کی سائیڈ یا مولانا فضل الرحمان اس کو جتنا کنسٹرکٹیو کہیں کیونکہ جب تک پرائم ایشو پرائمری ایشو سالل نہیں ہوتا کہ دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کی جائے تحریک طالبان کے ٹھکانوں کو ختم کیا جائے جب تک افغان طالبان اس پر اگری نہیں کرتے تب تک چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی اور یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان نے جو ابھی کاروائی کی ایران میں اس کو افغانستان بھی بڑا کلوزلی مانیٹر کرے گا کیونکہ پاکستان نے پرسیشن سٹریکس کیے ہیں انٹیلیجنس بیس سٹریکس کیے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ ایران ہیں یا افغانستان یا کوئی اور ہیں اگر آپ ہماری انٹیلیجنس کی اوپر ایکٹ نہیں کریں گے اور اگر ایسے لوگوں کو آپ حربر کرتے رہیں گے جو کہ ریاست پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے تو پاکستان کے پاس اتنی کیپاسٹی بھی ہے کیپیپیلیٹی بھی ہے اور انٹیلیجنس بھی ہے ان کا قلعہ کامہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اناس مالکہ پہ تازہ ترین صورتحال اسلام آباد کی بتا رہے تھے اب ہم اس کا تذیعہ حاصل کرتے ہیں ایکسپرٹ اوپینین لیتے ہیں اور آج کی بہت سیریس ڈیویلیپنٹ بہت امپورٹنٹ خوشگوار ڈیویلیپنٹ پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ محترمہ ہینا ربانی خر بہت بہت شکریہ یہ فرمائے گا کہ بہت ہی ایک انپریسیڈنٹی ٹائپ کی ڈیویلیپنٹ ہے ایران اور پاکستان کے تعلقات بہت زیادہ اچھے تو نہیں تھے مگر اتنے خراب کبھی ہسٹری میں نہیں تھے جیسے کہ تین دن پہلے ہو گئے مگر اتنی ہی تیزی سے وہ ٹھیک بھی ہو گیا یا اتنی تیزی سے خراب اور اتنا ٹھیک ہونا ہم دنیا میں بہت کم دیکھتے ہیں کہ دو ملکوں کے درمیان اس لیول کے خراب ہو کہ ایک جنگی صورتحال ہو اور بہتر گھنٹے کے اندر وہ ٹھیک ہو جائیں دیکھیں کامان خان صاحب ایک وجہ ہے کہ پورے انٹرنیشنل دنیا میں کیپٹلز نہیں نہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی نہ اس خبر کو ریپورٹ کیا ہے بس اس پہ ہر قسم کا انیلیسز بھی ہو رہا ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ جس کو آپ سٹیبل ریلیشنشپ کہہ سکتے ہیں میں اس کو فرینڈلی بھی شاید کہہ دوں بہت اگر کم از کم منموم تھریشورڈ سٹیبل ریلیشنشپ ایران اور پاکستان کی رہی ہے جس میں بے شمار میکنزمز ہیں ہمارے انٹرائک کرنے کے لیے کاؤنٹر ٹیرزم کے اوپر بھی انٹرائکشن ہے ڈائلوگ ہے کاؤس بورڈر میکنزم کے اوپر کمیشن ہے انسٹیوشنل لنکیجز ہیں ہر قسم کے اور یہ سارے تعلقات جس دن جس رات کو سٹرائک ہوتی ہے اس سے پہلے ان کے وزیر خارجہ ہمارے کیا ٹیکر پرائم منسٹر کو ملتے ہیں اور اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتے ہیں سو ایک بلکل سٹیبل انوائرمنٹ میں جب اس طرح کی کوئی ٹرس ٹیرٹری چیز ہو جائے جو کہ کمپلیٹلی اللیگل ہو جو کہ ایک کنٹری کی ایک کنٹری وہ ایسی نہیں کنٹری جو اپنے آپ کو دفاع نہ کر سکے جس کے پاس کپیسٹی نہ ہو جس نے اسٹیبلش کیا ہو ریپیٹیڈلی جب ہمارے ایسٹر نیبر نے ہمارے اوپر اس طرح کیا دو سال پہلے اسٹیبلش کر چکی ہو وہ ملک کہ جہاں تک پروکیشن اور پاکستانی اس کنٹر اس میں کسی قسم کا کمپلیز نہیں ہوگا اور ہمارے پاس will be a capacity to respond اللہ کی مدد بھی ہے to be able to do it effectively تب ایران کا یہ کرنا was entirely irrational مطلب اس کو آپ normal logic کے اندر سمجھا نہیں سکتے بتا نہیں سکتے وہ کیوں کریں گے اور اسی لیے یہ جو ڈی ایسکلیشن کی بات کریں آپ یقینا جو جو اپنی چیزیں آج منشن کی ہیں وہ اہم ہے میرے نظر میں as a foreign policy practitioner میں نے جب کل ان کے وزیر خارجہ کی statement پر ہی جو انہوں نے اپنی ایران کی press release کے بعد دی اس میں انہوں نے کہا کہ this will be the end of it کہ ہم نے جو statement دے دیا یہ اب end ہوگا اور پھر انہوں نے brotherly relation کی بات کی کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ انیلیسز اس کے اوپر کرنے چلیں ایسکل انہوں نے ایک بہت بری غلطی کی اور وہ بہت جلدی اہم کورس پاکستان کو reaction نہ دینا was not an option اور اس نے بھی مدد کی ہماری ان کو اہم کامن سنس پریویل کرنے کے لیے اور پھر ہم نے اسٹیبلش کر لیا کہ جی جو بھی اس طرح کا قدم اگر کوئی اٹھاتا ہے تو پلس پلس reaction دینا ہمارا سوروینیٹیو پریویل کرنے کے لیے ہمارا فرض بن جاتا ہے ہمارے پاس option نہیں رہتی مگر یہ having done all of that i think now وہ ڈی اسکلیٹ کریں we should absolutely ڈی اسکلیٹ try and go back as much to normalize as possible because یہ region میں ایک جگہ پہ آگ لگتی ہے دوسری جگہ پہ آگ محسوس لیکن یہ کل تو یہ تین دن پہلے culminیٹ تو ہوا یہ تو بہت ہی ایک ورس ٹائپ کی situation تھی کہ ایک ملیٹری سٹائک کر دی ایران نے اور اس لیے پاکستان کو جواب دینا پڑا لیکن اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو سالوں کا mistrust ہے lack of trust ہے ہمارا اور ان کے درمیان ایک mistrust بہت بہت سیریس قسم کا mistrust ہے جو کہ bridge ہوتا نظر نہیں آتا اور اس mistrust کے back پر ہوا پھر یہ کہ کل جو ہے وہ پرسو اس قسم کی چیز ہو گئی تو وہ mistrust ہمارا جو ہے وہ کیسے ہم address کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اس کو mistrust سے زیادہ maybe distrust کہوں گی اور اس کو address کرنے کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے کہ آپ institutional mechanisms ایسے بنائیں اور ایسے فیلے روابط رکھیں لیکن ان mechanisms میں اس طرح کی effective چیزیں رکھیں جس میں آپ کو ایک دوسرے کو distrust کرنے کا موقع ہی نہیں دیں گے اور یہ mechanisms ہم نے جو اس وقت ابھی recently حکومت میں یہ سارا mechanism بلاول بھٹو زداری کے اپنے counterpart سے جب ملاقات ہوئی اور اس طرح کی issues ہوئے تو ایک نئے mechanism جس میں institutional support بھی پوری تھی بنایا گیا اور یہ اس طرح کے بے شما mechanisms exist کرتے ہیں تو ان کو دیکھیں جو ستیاں لگ جاتی ہیں یا دہائیاں لگ جاتی ہیں سار لگ جاتے ہیں وہ trust گین کرنے میں میرے نظر میں جو ایران نے کیا وہ بہت ہی خطرنات بھی تھا لیکن احمق آنا بھی تھا اور strategically ill thought تھا اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس نے بھی اس کو authorize کیا اس نے بالکل repercussions نہیں دیکھے اس نے ایک چیلی اس کو thinking through matrix جو ہوتی ہے آپ کی matrix میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے اس کے cost benefit analysis کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے صرف ایک strike کی جو ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ پاکستان کی strike کرنا بہت ایک مختلف دائرے میں جانے والی بات تھی اور وہ کر کے جب better sense prevailed and it had to prevail very immediately because they understood so یہ distrust کی بات کریں یہ ایک strike نے to be honest ہمیں کافی سال پیچھے لے کے جائیں گے بہت کنٹریز may have very good reason to have distrust mistrust جو بھی آپ اس کو کہنا چاہے لیکن جب آپ mechanism institute counter terrorism dialogue ہمارا ان کے ساتھ ہمیشہ سے نہیں ہوتا تھا میرے نظر میں پچھلے پندہ سال میں government after government and the institutions have worked very hard کہ institutional mechanisms ہوں جن میں distrust کم ہو سکی اور trust کا build ہو نا پہار ہے تو step by step بھی build ہوگا نا جی وہ build ہونا شروع ہو جائے اور اس ایک action نے جو لوگ سارے کہتے تھے کہ جی ایران کے نور بھی trusted وہ ساروں کو کر دیا دوسرا اس ایکشن نے کیا کہ ایران جو گوڈویل پاکستان میں گزیس کرتی تھی جو کہ کافی زیادہ ہے اس کو کافی زیادہ ڈیمپن کیا تیسرا جو میرے نظر میں اگر میں ایران کی طرف سے دیکھوں تو ایک strategic فوق of a proportion which I will not be able to explain or forgive myself for اگر میں ایران کی دیکھوں کہ پوری انٹرنیشنل دنیا میں جہاں پہ پہلی ویسٹن سائز سے بہت سلافی تنہا ہیں آپ نے دکھا دیا that you are very irrational and you are very erratic and that you can illogically without any reason create a new conflict where it doesn't even exist so ایک بہت برا strategic فوق اچھا یہ ایک اور dimension میں آپ جاننا چاہوں گا analysis کیونکہ یہ ایک اس کی cost بڑی heavy تھی کیونکہ اس طرح کی strike پاکستان میں election سے دو تین ہفتے قبل پہنے ہونا just three weeks before the elections اور اس نے تو almost knock out کر دیا تھا ہمارے elections کے plan کو اگر یہ تیزی سے ٹھیک نہیں ہوتا تو ہماری forces بارڈرز کو دیکھتی یا elections کو دیکھتی اور اس کے بعد بہرحال ہم نے اس کو retrieve کیا ہے ہم elections کے روٹ پہ واپس آگئے ہیں 8 پروری کو elections ہوں گے اب going forward تین میں ہفتے کے بعد یہاں elections ہو جائیں گے ایک نئی government آئے گی ہمیں اپنے foreign area foreign affairs بلاول بٹو کے ساتھ کیا آگے کیا نظر آ رہا ہے آپ کس طرح اپنی priorities سیٹ کرنی چاہیے دو بات ایک تو آپ دیکھتے رہتے ہیں یہ بات ہمیں انڈسٹین کر دینی چاہیے کہ political stability کسی قسم کی نہیں ہو سکتی جب تک ایک ایسی government نہ ہو جو کہ elected ہو جس میں آپ کے ساتھ جو آپ فورن پولیسی کی بات کریں آپ فورن engagement کی بات کرتے ہیں کے تک ریجیم کے ساتھ کوئی کسی قسم کی engagement بہت سرسری سی کرتے ہیں اور کسی قسم کا strategic dialogue یا کوئی ایسی چیز کرنا جو دیر پا ہو تو بکر دنیا یہ سمجھے مقصد صرف یہ ہے کہ آپ holding the affairs of the state to pass on to the next government you are not a government invading or a government so I think anyone who thinks that election delay ہو پاکستان کے لیے political stability economic stability social stability ہر چیز کے لیے خطرات کا عالم بن جاتا ہے یہ بات ہو گئی دوسری طرف جب آپ foreign policy بات کرتے ہیں آپ foreign policy vacuum میں بھی نہیں بنتی اور اوپر فضاء میں بھی نہیں بنتی اگر کسی نے پاکستان کی foreign policy کو صحیح طرح آگے جانے کے لیے ہمیں نیچے کی طرف نظرین چھکا کے اپنے اردگرد کی environment کو پہلے stable کر کے اپنے آپ کو یہ چانس دیکھ ہے کہ ہم ہمارے لوگ ہماری جو foreign policy کی choices ہیں اس سے benefit کریں نہ کہ اس سے ان کو نقصان کریں اور اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ humility کی ضرورت ہے ہمیں اپنے weight سے زیادہ نہیں punch کرنا چاہیے لیکن اپنا weight اپنی sovereignty اپنا territorial integrity کے اوپر absolutely no doubt in any neighbors اور anyone else کے پاکستان کے پاس will be a capacity بھی ہے ایک fine balancing act رکھتے ہوئے اپنے بھی ویری ویری گراؤنڈد ان وی تین وی پلان تو اچیو اور ریجن کے ریجن میں سٹیبیلیٹی لانا ہمارے لئے بہت اہم ہوگا اپنے strategic تعلقات جو ہیں چائنہ کے ساتھ باقی ریجن میں ان کے ساتھ رکھتے اور ویسٹن دیکھیں ویسٹن ملک ہمارے کہیں سے بھی انمیز نہیں ہیں وہاں پہ آپ کی ایک ایکنومی ہے آپ کے ایکنومک لنکیجن ہیں اور ان کو ساتھ لے بہت سائنس بہت رکھت 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 بلکل ٹھیک بہت 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 مہت 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 ساتھ وزیر خارجہ کمٹ شفر ایک عالمی اثرات صورتحال پوری دنیا کی تبجھو پاکستان کی جانب مرکوز ہوئی اس خطے کے جانب مرکوز ہوئی گزستہ تین دنوں کے دوران اور پوری دنیا میں تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی ایران کے پاکستان پہ حملہ پھر پاکستان کا جواب لیکن آج بہت ہی تیجی سے یہ معاملہ حال ہوا ہے اور اس نے پاکستان کو موقع فرہم کیا کہ وہ اپنے الیکشن کو شیڈیول کو برقرار رکھے اس طرح سے حالات معمول پر آئے ہیں اس پر بات کرتے ہیں دنیا اس کو کیسے دیکھ رہی ہے واشنگٹن جائیں گے وہ آپ ایک ممتاز تینگ ٹینگ سے ممتاز سکولر سے بات کریں گے کئی کتابوں کے مرسلنے میں شجا نواز صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سواپے کے بات ویلکم بیک بہت ہی دلچسپ دن ہے کہنے کو تو پچھلے تین دن پاکستان میں سنسنی قیز رہے اور ان میں ٹینشن بھی رہی اور اب ایک دم ریلیکسڈ صورتحال ہوئی ہے آنن فانن جیسے تیجی سے پاکستان اور ایران کے تاریخی طور پر خراب ہوئے تھے اتنی ہی تیجی سے آج بہال ہو گئے ہیں اور ایران اور پاکستان کے درمیان جو پہلی بار ایک بہت ہی تناؤکی کیفیت نظر آئی تھی ایک جنگی کیفیت نظر آئی تھی وہ بہت تیجی سے آج تحلیل ہو گئی ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا مرکزی کردار تھا آج ایران کے وزیر خارجہ کی پاکستان کے وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی کو فون کال پیتالیس منٹ کی فون کال کے دوران انہیں بارہ بارہ اس بات کو بابر کرایا کہ اسلامی رپبلک ایران خاص طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قومی سلامتی کو اپنے لیے ایک ریڈ لائن تصور کرتی ہے اس کا تحفظ وہ اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے اور ہر لحاظ سے وہ تمام خدشات جو پاکستان اور ایران کو ایک دوسرے کے معاملات میں سردی معاملات کے حوالے سے انہیں کے لیے بہت ہی گرم جوشی سے دونوں ملکوں نے آج فیصلہ کیا کہ ان کو فوری طور پر حل کیا جائے گا اور بہت ہی بامانی گفتگو کا آغاز کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی فوری طور پر سفارتی تعلقات بحال کرنے کا عمل شروع ہو گیا پاکستان کے ایران میں سپیر جو پرسو اسلام آگئے تھے آج ہی ان سے کہا گیا ہے کہ کل صبح ہی وہ تہران پہنچ جائے اور اپنی ذمہ داریوں کا آغاز کر دے اس طرح سے پاکستان اور ایران کے درمیان جہاں تعلقات میں تیزی سے بحالی ہوئی ہے وہی سے سرادات پہ بورڈرز پہ جو ایک ٹینشن کی صورتحال نظر آنی تھی جو ایک پریشر کی صورتحال نظر آنی تھی کیونکہ اس کے بعد شاید اس بات کا اظہار کیا جا رہا تھا فوجی ماہرین کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو کچھ ٹروپس ڈپلائیمنٹ کرنی پڑے گی اس صورتحال میں اور وہ پاکستان کا بورڈر جو کہ تیز بورڈر کہلاتا ہے شاید اس میں مزید فوجوں کی تائناتوں کی ضرورت پڑے اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک یہ بہت بڑا عمل ہوتا ہے اور پاکستان جو الیکشن سے صرف اٹھارہ سترہ اٹھارہ روز کی دوری پر ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ٹروپس کو الاؤ کرے کہ وہ الیکشنز ڈیوٹیز پہ جائیں اور اس طرح سے پاکستان کے الیکشن کے نقاط پر ایک بہت سیریس سوال اٹھ گئے تھے جو اب تحلیل ہو گئے ہیں اور آج قومی سلامتی کمیٹی کے ایک ستیوں تیس منٹ کا جو اجلاس ہوا جس کے فیصلوں کو فوری طور پر وفاقی کامیدہ نے اپنے آدھے گھنٹے کی اجلاس میں اپروف کیا اس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ پاکستانی فوج کو جو ضروریات الیکشن کمیشن کو ہے الیکشن کو سیکیور بنانے کے لیے وہ اس کو پورا کریں گی اور اس کے علاوہ سوال ام فوسس کی بھی جو ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کریں گی اور اس طرح سے اس بات کو یقینی منائے جائے گا کہ الیکشنز اپنے وقت پہ آٹھ فروری کو ہی ہو پاکستان کا جو بادہ عالمی برادری سے ہے قوم سے ہے اور خاص طور پر آئی ایم ایف کے ساتھ وہ پورا ہوگا اور سپریم کورنہ پاکستان نے بھی سلسلے میں جو ایک تاریخ بتائین کی تھی اس کی پازداری کی جائے گی گویا کہ اس لحاظ سے یہ گھنٹہ پاکستان کے لیے بہت اتمران کا باعث ہے اس دوران پاکستان پر عالمی توجہ بھی رہی عالمی فوکس بھی رہا انٹرنیشنل میڈیا کی خبروں کا مرکز بھی پاکستان رہا اور دنیا نے اس وقت جبکہ مشرق وستہ کی صورتحال شدید طرحوں کا شکار ہے اس نے دیکھا تھا پرسو اور کل اس کو لگا تھا کہ یہ شاید علاو ہو رہا ہے اور اس میں پاکستان تک بھی شامل ہو رہا ہے مگر آج یہ صورتحال تحلیل ہو گئی ہے اور اس حوالے سے دنیا میں بھی اس حوالے سے اتمران کی ایک سانس لی جا رہی ہے بینر خوابی طور پر اس فوری صورتحال کا ہم جائزے لیں گے اس کے لئے واشنگٹن جائیں گے جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے کئی کتابوں کی مصنف فیلو ساؤت ایشیا بھی ہیں واشنگٹن ڈی سی کے ممتاز تنگ ٹینک ایٹلانٹیک کانسل میں محترم شجاہ نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ شجاہ نواز صاحب پہلی بات تو فرس تنگ امپورٹنٹ یہ ہے جو ڈاؤٹس تھے پرسوں کے بعد جب ایران نے پاکستان پہ ٹیک کیا پھر پاکستان نے کل اس کا بڑا فورس فول جواب دیا اس کا پہلا ایسی لگ رہا تھا کیایشویلٹی جو ہوگی وہ پاکستان کے الیکشنز ہوں گے جو شیئر ڈیفر ہو جائے آج پہلی بات تو یہ تیہ ہو گئی ہے کیونکہ حالات بہتر ہو گئے ہیں الیکشنز جو ہے وہ اپنے وقت پر ہوں گے یہ کتنی امپورٹنٹ خبر ہے واشنگٹن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم خبر ہے کیونکہ الیکشن جو ہے وہ ایک شروعات ہوگی پاکستان کی ایک نارملسی کے وقت کی تاکہ ملک واپس اپنے صحیح راستے پہ آ جائے اور پھر جو ایکنومکس کی جو معیشت جو تبدیلیاں لانی ہیں جو ریفارمز لانے ہیں ان پہ غور کیا جائے اور آپ کے خیال میں اب پاکستان کو ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کے نئے پروگرام کی ضرورت ہے اور پاکستان کو ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کا ایک پروگرام آلیڈی چل رہا ہے انٹرنیشنل فیننیشنل انسٹیوشنز کی بڑی مدد کی ضرورت ہے اور اوور آل پاکستان کو اپنے عالمی امیج کے لیے آگے بڑھنا ہے تو یہ الیکشنز مابین ثابت ہوں گے اور الیکشنز اگر ڈیفر ہوتے تو یہ پاکستان کے لیے مناسب نہ ہوتا ظاہر ہے اور ایک اور بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ شاید الیکشنز کا انتظار کر رہے ہوں کیونکہ ابھی ایک اور قسط جو آئی ایم ایف کی ہے وہ پاکستان کو درکار ہے تو تقریباً ایک بلین ڈالرز سے زائد رقم پاکستان کو اور بھی ملنی ہے اور بہت ضروری ہے کہ الیکشنز ہوں اور اس حکومت کو یہ رقم بھی ملے تاکہ ایک بیسس بن جائے ایک نئی پروگرام کا ایک نئی پروگرام کا جو کہ نئی حکومت جب آئے گی تو وہ پھر تیہ کرے گی اور فیصلہ کرے گی کہ وہ کیا کیسا پروگرام ہوگا ایم ایف کے ساتھ شجال عباس صاحب اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا جو تین دن پہلے جو صورتحال ہوئی موسٹ انپریسیڈنٹڈ ڈیولیپنٹ تھی جب ایران نے پاکستان پہ مسائل اٹیک کر دیئے ڈرون اٹیک کر دیئے ایک طرح کی ملٹری سٹرائک تھی پاکستان کے اندر جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی پاک ایران تعلقات کی پوری ہسٹری میں اور پھر ظاہر ہے پاکستان مجبور ہوا اس نے ریٹیلیٹ کیا یہ صورتحال جو کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ریزولف ہو گئی ہے یہ کتنی ٹینس تھی اور کیا یہ معاملہ آپ کے خیال میں اب حل ہو گیا ہے دائمی طور پہ کامران تاریخی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ایران اور پاکستان میں یہ کشم کش کافی چلتی رہی ہے اور اس سے پہلے بھی ساٹھ اور ستر کی دہائی میں ایک گریٹر بلوچستان موومنٹ بھی تھی جس کا ہیڈکوارٹرز تھا بغداد میں اور شاہ ایران نے پاکستان کے ساتھ کافی کوپریشن دکھائی اور بلکہ تیس ہیلیکوپٹرز بھی دیا پاکستان کو بلوچستان میں استعمال کرنے کے لیے اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ جو پاکستان نے تحمل مزاجی سے اس مسئلے کو حل کیا پہلے تو فوجی حملہ جوابی حملہ فوراں دیا اور پھر اس کے بعد تحمل مزاجی کے ساتھ ڈپلومیسی استعمال کی تو اب بہت ضروری ہے کہ اس کی جو وجوہات ہیں ان کو ختم کیا جائیں اور وہ وجوہات جو ہیں وہ بیسز جو ہیں بلوچ موومنٹس کے جو پاکستان میں اور ایران دونوں میں ہیں ان کو ختم کیا جائیں یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان فلکل نہ اجازت دے ان فیملیز کو یا ان گروپس کو کیونکہ ایران پہ حملہ کر رہے ہیں چاہے کوئی بھی چاہے کہ وہ حملے جاری رہے اور اسی طرح سے ایران بھی جو پرحبس پاکستان کی بھی بڑی سیریس کمپلینٹس ہیں کہ ایران کے کچھ علاقے ویوز ہوتے رہے ہیں ہماری انیمی کنٹریز کے لیے انٹیلیجنس بیسز کے لیے اور انٹیلیجنس آپریشنز کے لیے اور پھر یہ ہسٹائل ایلیمنٹ جو ہیں بلکہ ٹیرر ایلیمنٹ جو ہیں ان کو ایران میں پناہ ملتی رہی ہے یا وہ وہاں سے آپریٹ کرتے رہے ہیں ایران کو بھی اپنے حصے کا بڑا کام کرنا ہے بلکل یہ دونوں ممالک کے لیے بہت ضروری ہے کسیستان بلوچستان پروونس جو ہے جو کہ افغانستان اور پاکستان کے ساتھ جس کا بورڈر ملتا ہے وہ جہاں پہ تقریباً ڈیڑھ ملین ڈیڑھ سے دو ملین بلوچ رہتے ہیں اور پاکستان کے بلوچستان یہاں پہ تقریباً ساڑھے چھ ملین بلوچ رہتے ہیں بہت ضروری ہے کہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ نارمل ہوں بجائے یہ کہ کوئی کسی کیوں پر حملے ہو رہے ہو اور آپ نے پناہ دیئے اور یہ بہت اہم ہے کہ ایک تیسرا ملک جس کا ثبوت سامنے آیا ہے کہ انڈیا نے سیستان بلوچستان زہدان میں بیس بنا کے اور پاکستان پہ دہشتگردی کی سپورٹ کی ہے بلوچستان میں اس کو ختم کیا جائے جب یہ ویریفائیبل ہوگا جب یہ اس کو ویریفائی کر سکیں گے دونوں ملک پھر میں سمجھتا ہوں کہ نارمل سی آ سکتی ہے تب تک یہ جد و جد جاری رہے گی تو جب پاکستان اب الیکشن کی جانب گامزن ہے دو تین ہفتوں تین ہفتوں کے بعد الیکشنز ہونے ہیں اور میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ری ویزٹ کریں پاکستان اور امریکہ کے موجودہ تعلقہ یو ایس کے حوالے سے آرمی چیف کا ایک بڑا ایپورٹنٹ ویزٹ ہوا یو ایس کا اور اس سے پہلے ہمارا بڑا ایک بمپی رائٹس ہے یو ایس پارک ریلیشنز کا عمران خالد صاحب کے زمانے کا اور پھر اس کے بعد جو ان کے الیکشنز وغیرہ تھے اب جو حالات ہیں وہ کیسے آپ کو لگ رہے ہیں ایس بی موف ٹوورز دی الیکشن اور امریکہ بھی الیکشن کی جانب آگے بڑھ لائے جس کے نتائج جو ہیں وہ کافی ہورائزن پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں تو کیا فی الحال یہ پاک امریکہ تعلقات میں اگر کوئی بڑی کوئی بہتری آنی ہے یا کوئی بڑا اس میں چینج آنا ہے تو کیا یہ الیکشنز کا محتاج رہے گا یہاں کے پہلے اور پھر اس کے بعد جو یو ایس میں الیکشنز ہوں گے نویمبر میں الیکشنز بہت ضروری ہیں لیکن اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی سٹیبلیٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور ایکنومک سٹیبلیٹی بہت ضروری ہے کیونکہ امریکہ کا رجحان جو ہے وہ ہندوستان کی طرف اور چین کے خلاف کافی بڑھ چکا ہے اور خاص طور پہ بائیڈن انتظامیہ میں کچھ ایسے انتظامیہ کے جو لیڈرز تھے ان کا ایک پیوٹ تھا پیسیفک کی طرف اور چین کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ اب میڈلیس کے حالات کی وجہ سے خلیج کے حالات کی وجہ سے اب پاکستان کی اہمیت پھر بڑھ سکتی ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ ٹریڈ اور بزنس ریلیشنشپس جو ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان وہ بڑھائے جائیں بجائے یہ کہ سیکیورٹی ریلیشنشپ صرف ایک مین سٹے ہو اس ریلیشنشپ کی تو وہ محتاج نہیں ہے الیکشنز کی امریکی الیکشن کا کیا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ اس کی محتاج نہیں ہے اور یہ فرمائیے گا کہ اگر جس کے امکانات بلکل موجود ہیں کہ تبدیلی آتی ہے امریکہ میں ریپابلیکن ایڈمیسٹریشن آتی ہے ٹرمپ دوبارہ صدر بن جاتے ہیں تو پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے کیسے حالات رہیں گے پھر وہی صورتحال ہوگی جو ایک دفعہ پہلے ہم نے دیکھی ہے دوازہ سولہ میں کہ صدر ٹرمپ نے اس وقت بھی ایک پوری لسٹ دی تھی کہ کیا چیزیں وہ کریں گے انہوں نے اس دفعہ وہ ایک اور فیرس تیار کی ہے اور تیاری بھی کی ہے اور انٹی مسلم بین کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے بہت ضروری ہوگا کہ پاکستان جیسے وہ مالک جو ہیں وہ امریکہ کے محتاج نہ رہے ان کی دوستی اپنے خطے میں اور پھر اپنے دوسرے ٹریڈنگ پارٹنرز جو ہیں ان کے ساتھ قائم رہے اسی سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ایران کے ساتھ سمجھوتا ہوا ہے وہ ٹریڈ کی وجہ سے بھی ہوگا اس لیے کہ دونوں کی تقریباً دو بلین ڈالر کی سالانہ ٹریڈ سے زائد ہے اور ان فارمل ٹریڈ اس سے ڈبل ہے تو پاکستان کو ایسے راستے اخمیار کرنے پڑیں گے تاکہ وہ امریکہ کا محتاج نہ رہے ٹینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ مطلب شجا نواز ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر فیلو اٹلانٹک کاؤنسل واشنگٹن ڈی سی سے کمرشب ایک اس کے بعد آج کا یہ بہت اہم موضوع پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات کی بھرپور بحالی صفارتی تعلقات ایک بار پھر بحالی ایک اداز کی گرم جوشی بھی بحال ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی پاکستان پہ جو پریشر آیا تھا الیکشنز کے حوالے سے وہ بھی زائل ہوا ہے اور فیصلہ آج کیا گیا باقاعدہ کہ الیکشنز آٹھ فنوری کو ہی ہوں گے اب آج پاکستان کو اس حوالے سے جن پریشرز کا سامنا تھا جو چیلنجز سامنے آئے تھے ایران کی صورتحال کی وجہ سے وہ تہلیل سے تہلیل ہوئے ہیں اس کی بات کرتے ہیں چھوڑے سوٹے سوٹے کے بعد بیلکم بیک تین دن کے شدید طلاعوں کے بعد آج اتمنان باقس ٹیویلپنٹ پاکستانوں تعلقات پاکستان اور ایران کے تعلقات میں تجدی سے بحالی ٹینشنز جو سرادات پہ ہم دیکھ رہے تھے اس میں کبھی آنا اور اس کے ساتھ ہی پاکستان میں یہ فیصلہ ہونا کہ الیکشنز آٹھ فروری کو ہی ہوں گے مجموعی صورتحال ایک بار پھر کنٹرول میں آگئی ہے معمول کی جانب بڑھ رہی ہے اس پر مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی سیکیورٹی امور کے ممتاز سینئر صحافی باخر سجاد ہمیں ایسا اسلامباد سے موجود ہیں بہت بہت شکریہ باخر سجاد صاحب یہ بتائیے گا کہ پریپس کل کے بعد سے جب ایرانین فورن منسٹر کا منسٹر آف فورن فیس کا ایک علامی آیا اور آج خاص طور پر یہ جو فورٹی فائی منٹ کی کال ہوئی ہے ایرانین فورن منسٹر کی اس نے اس پوری چیز میں ایک گیم چینجر کا کردار ادا کیا ہے اور آئی تنگ کچھ ہے ہمارے جو دوست مالک ہے میوچل ان کا بھی بڑا کردار تھا ادر وائس تو یہ ایک دن پہلے کی جو صورتحال تھی وہ تو بہت زیادہ ٹینس تھی آجی کامران صاحب یہ کافی ایک ہم سڈن ٹرن آف سیچویشن دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر کل چیزیں کھڑی تھی اور کافی تراؤ کا ایک ماحول تھا وہ اس کشیفی کو ختم کرنے کے لیے بھی سب سے پہلا قدم پاکستان نہیں لیا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ جو پہلی سٹیٹمنٹ آئی تھی پاکستان کے فارن آفیس کی طرف سے تو اس کے بعد جو فارن آفیس کی ویکلی بریفنگ ہوئی تھی تو وہاں بھر بھی ڈیالوگ اور ریکنسیلیشن کی طرف اشارہ کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ تھی اس میں بھی ڈیالوگ کی بات کی گئی تھی تو اس کے بعد جب جا کر جو ایرینیان سٹیٹمنٹ رات کو آئی تھی تو انہوں نے بھی اس موقع کو دیکھتے ہوئی ہے پاکستان کو ریکنسیلیشن کی آفر کی جس پہ آج میرا خیال میں جیسے فارن نیسٹر بھی میٹنگ ہوئی اور اس پہ پروگرس کرنے کا کہا گیا تو ہماری نیشنل سیکیوریٹی کومیٹی نے اس پہ ری افرم کر دیا ہے تاکہ جو چیزیں اب ہو گئی ہیں وہ اب ہمارا ماضی ہے اور ہم اس پہ جو اس پہ مل بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوششل کیونکہ یہ ہوسٹیلیٹیز جو تھی وہ تو ایران نے شروع کی تھی اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہوسٹیلیٹیز تھی جو ہم نے دیکھی ہیں پوری ہسٹری میں تو اس کو ختم کرنے کی ذمہ داری بھی ایران کی ہی تھی اور پاکستان کو ری ایشور کرنے کی ذمہ داری بھی ایران کی تھی تو اگر آج فارن منسٹر نے ان کے جو ہے اس سلسلے میں جو بھی انیشیٹیوز لیے اور جو کچھ بھی ری ایشور کیا پاکستان کو تو یہ ذمہ داری بھی تو انہی کی تھی یقینی یہ پاکستان ایران کی طرف سے قابل مضمت اقدام تھا لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس وقت جو پیس کی ایک اپورچونٹی ہے وہ اس کو ہمیں ایویل کرنا چاہیے نہ کہ ہم دوبارہ سے ان رنجشوں میں پڑیں جب دونوں سائیڈیں اس بات کو اس بات کی خواہش کر رہی ہیں کہ ہمیں اس کو پیس پر ہم راستے پر آگے بڑے اور ریکنیشن کی طرف جائے اور کس سے بہرحال پاکستان کی بھی ایک بڑی اس وقت بڑی ایک امپورٹنٹ اس وقت صورتحال ہے کیونکہ ہم الیکشن سے تین ہفتے قبل تھے جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی اور ہمیں اپنی فوجوں کی ضرورت ہے الیکشن کو سیکیور کرنے کے لیے اور ظاہر ہے کہ اس کیفیت میں اور اس بینکڈرپ کے اندر تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا تو اب یہ رزول ہویا ہے تو کم از کم ایک پاکستان کو بڑا اس کے لیے بڑا یہ ہے ریشورد ہے وہ کہ کم از کم اپنے الیکشنز کے پروگرام پر آگے بڑھڑا ہے اور اس کا آج بہرحال پر فیصلہ بھی ہوا کہ ہم اپنے ٹائم پر الیکشن کرائیں گے جی کامران صاحب یہ الیکشن تو ایک ہمارا ڈومیسٹک سینریو ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں یہ جو ایران اور پاکستان کا تناؤ تھا یہ ہمیں ریجنل اس سیٹویشن میں دیکھنا چاہیے تھا کہ اگر یہ ہماری ان کے ساتھ ٹینشنز لمبی ہو جاتی تو ہمارا ایک ایشو تو ٹی ٹی پی کا چل رہا ہے افغانستان کے ساتھ دوسرا بہارت بھی اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتا تھا تو میرا خیال میں یہ پاکستان کے لیے بہت ہی خوش آئند ہے کہ ایٹلیسٹ یہ سیٹویشن ریزولف ہو گئی ہے اور ہم بڑھنا شروع ہو گیا آگے اور ہمارا جو الیکشن کا ایشو ہے بالکل بجا طور پہ وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے اور ہم الیکشن بھی وہ ہمارا ڈسرب نہیں ہوا ہمارا پلان کیونکہ ہمیں الیکشن میں بھی بہارہ لے کے بڑے ٹینس واحول میں ہم الیکشن کے اندر جا رہے ہیں ہمارا الیکشن کی اپنا سینیریو جو ہے وہ کوئی بہت ہی سمودھ سینیریو نہیں ہے تو اس میں بھی ہمیں بہت پھوک پھوک کے قدم رکھنا ہے جی کامران صاحب جو ہماری انٹرنل سیکیورٹی سیٹویشن ہے جہاں پہ ہمارے ٹی ٹی پی کے جو ٹیکس ویرا بھی ہے اور پاکستان کے اندر پولاریزیشن کی بھی سیٹویشن ہے پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اب یہ جو ہمارا لیڈ اپ to the elections ہے پیریڈ ہے یہ بڑا ایک sensitive پیریڈ ہے تو کوئی اس طرح کا کوئی بھی کوئی چیز نہ ہو پاکستان کے اندر اور جو ہمارا خارجی سطح پر کے جو اس پورے پروسس کو disrupt کر سکے کیونکہ elections پاکستان میں stability restore کریں گے چاہے وہ معاشی stability ہے یا ہمارے external relations کا ایشو ہے تو ہمیں transition کرنا ہے واپس ایک ریگولر حکومت کی طرف اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان جو موجود ہے جو استقام کی صورتحال ہے اس کو قائم رکھے اور کوئی استقام خلل نہ ہیا اس میں آنے پائے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ باقی سجاد ہمارے ساتھ موجود تھے اسلام آباد سے اس کے ساتھ یہ ہمارے آج کے پرگرام کا حتام ہوتا ہے سیٹڈی سنڈی کی ہفتہ بار تعطیل رہتی ہے پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی پیر تک کے لیے کامران خانو کو اجازت اللہ حافظ موسیقی